ناظرین آداب، ناظرین نیوزیٹین میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کا میزبان یہای سلطان ناظر چھوٹی جنوری پورے ملک کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر اور وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ بالخصوص سرحدی علاقے کپوارا زلے میں چھوٹی جنوری کی سب سے بڑی تقریب پولیس لائنز کپوارا میں منقض ہوئی جہاں پر آج ڈی ڈی سی چیئرمن ارفان پندیت پوری نے ترینگا لہرائی اور مارچ باس پہ سلام علی کپوارا میں جس وقت ہم موجود ہیں جہاں پر آج سب سے بڑی تقریب پولیت ہوئی اور یہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر کپوارا، ایس ایس پی کپوارا سمیت تمام زلہ آفیسان کی علاوہ ڈی ڈی سیز، پیارا، لوگوں نے اس تقریب میں شرکت کی اور یہاں پر بچوں نے رنگا رنگ تمدنی پروگرام پیش کیے اور مارچ باس میں قصہ لیا اس سلسلے میں آج پہلی بات اور اس سلسلے میں ہم نے آج یہ بھی دیکھا کہ مختلف مقموں کی جانب سے تیار کردہ جانکیز کا بھی آج یہاں پر ہمیں نظارہ دیکھنے کو مل پایا کیونکہ مختلف مقموں نے اپنے اپنے مقمے کی جانکیز تیار کی تھی جنہیں آج یہاں پر لائیا اور انہیں یہاں پر دکھایا گیا اور ناظرین کے طرف سے انہیں کافی داد ملی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کیامرامین کو کہیں گے کہ وہ تھوڑا سا دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر آج سیویری سے ہی رنگا رنگ پروگرام جو ہے وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل پر پورے اس ڈیسٹر فلیس قائدنس کو پیرنگوں سے سجائے گئے تھا اور ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ ہر طرف آپ کو لوگ دنگ لوگ نظر آئیں گے اور اسی سنگلے کی کھڑی کے بطور یہاں پر آج ڈی ڈی سی چیئرمین جو آج مہمان خصوصی یہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ اب کشمیر بدل رہا ہے اور کشمیر میں تعمیراتی کام جو ہے وہ زیادہ ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت پر نسی تعمیراتی کام ہوگے اور کشمیر جو بدل رہا ہے اس میں خصوصی تمتیلیاں آ سکتی ہے تھوڑا سام تسانی کی کوش کریں اس پروگرام کو جو کیمرا مین کو میں کبھوں یہ پروگرام آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آگے تھوڑا سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوپی جنوری جا رہا ہے اور اس سلسل میں یہاں پر مختلف باقیوں کی جانب سے یہاں پر جانکیاں بھی دیکھئے گئے اور یہاں پر ایک مندارن کاملتری پروگرام جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے یعنی کہ ہر طرف آج یہاں پر لوگ خوش دکھائی دے رہے ہیں اور آج پہلی بار ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف باقیوں کی جانکیاں تیار کی گئی اور یہ کلچرال ایونٹ جو یہاں پر ہے جسے ہم کشمیر میں بانڈ پتر کہتے ہیں اس سے بھی یہاں پر آج جانے کے انہوں نے وہ پیش کیا اور کوششیں یہ کی جا رہی ہے کہ تمام طبقے سے فرقے سے لوگ جو ہے اس چھوپی جنوری میں شرکت کریں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ آج ہم نے دیکھا کہ مختلف طلبہ و طالبات اور مختلف سکونوں سے آئے طلبہ و طالبات نے اس میں حصہ لیا اور خاص طور پہاڑی طبقے سے وابستہ گجربکر وال طبقے سے وابستہ پاہل بچوں نے کشمیری بچوں نے اور ہر طرح سے جو یہاں پر زبانیں مولی جاتے ہیں ہر زبان میں آج لوگ انہیں اپنے اپنے پروگرام پیش کی اور کوشش یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو یہاں پر آپ یہ رنگرنگ تمندری پروگرام پیش کی جا رہے ہیں اور لوگ کافی خوش ہو رہے ہیں لوگ اس چیز کو محضوز ہو رہے ہیں کیونکہ آج لوگ داد دے رہے ہیں کیونکہ یہاں پر اس وقت تمام حقوں کے آپسران بھی موجود ہیں نیٹ ورک ایچین کے لیے کپوڑا سے یہیہ سنتا میں آپ کو ملک کی 75 وی یومی جمہوریہ کے موقع پر ڈل کی امیق گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اس دن ہم اپنے آئین کو اپنانے کی سالگیرہ مناتے ہیں جو ہمارے سرزمین کے عالی قانون اور ہماری جمہوری حقوق اور فرائض کو ظاہر ظاہر کرتے ہیں ہم ان دانشمندوں اور آزادی کے متواروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے آزادی کے اس دستاویز کو تیار کرنے کے لیے اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا ملک کی آئین ہماری شہریوں کی اممگو اور اقدار کی اکلاسی کرتا ہے اس پہ انصاب آزادی مساوت اور بائی چارے کے اصول شامل ہے یہ ہر شہری کی بنیادی حقوق کی زمانت دیتا ہے اور انہیں ملک حکومت میں حصہ لینے کی انتظار دیتا ہے اس پہ ہدایتی اصول بھی بیان کیے گئے ہیں جو عوام کی فلاوہ بہبود کے لیے پالسیاں بنانے میں حکومت کی حرینبائی کرتا ہے اس پہ اقدار کی الحائدگی اور وفاقیات بھی فرمایا ہے جو حکومت کے جواب دہی کو یقینی بناتا ہے ملک کے آئین کوئی جماعت دستاویز نہیں بلکہ زندہ اور مترک ہے ہمارے معاشرے اور سیاست کی بلدتی ہوئی ضرورت اور چلنجوں کو پورا کرنے کے لیے اس پہ ایک سو چھے بار ترمین کی گئی ہے ہندوستان کے آئین ہماری قوم کی روح ہے اور ڈائیورسٹی میں ہماری اتحاد کی بنیاد ہے میرے عزیز ہمبت لو انیس سو پچاس پہ جمہوریہ بننے کے بعد ہم نے ایک طویل سفر تائی کیا ہے ہم نے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بن چکے ہیں جہاں ایک سو تیس کروڑ سے زیادہ لوگ آزادانہ اور منصفانہ انتخاب میں اپنے حق دائی دیہ کا استعمال کرتے ہیں ہمیں دنیا کی پانچویں بڑی محشت بن چکے ہیں ہم ایک جوہری طاقت کھلائی طاقت اور رینیبل انرجی بیو ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں رہنما بن چکے ہیں ہم نے تعلیم صحت زراعت بنیادی دانچے اور سماجی انصاف میں نمائی پیش رفت کیا ہے ہم نے گربت ناخاندگی بدعنوانی اور قدرتی آفت جیسے بہت سے مشکلات کا سامنہ کرنے کے باوجود یہ سب کچھ حاصل کیا ہے ہم نے عظم اور تعاون کے جذبے سے ان چلینجوں کو پیکابو پایا ہے ہم نے اپنی صفاقت مذہبی زبان اور کھتوں کی ڈائیورسٹی کا احترام کردے ہوئے سیکیولر اور ڈائیورس اخلاق کو بھی برقرار رکھا ہے ہم نے امن عدم تشدد اور دوستی کے اپنے اقدار کو بھی برقرار رکھا ہے میرے پیارے ہم وطنوں اپنے آئین کے خواب اور خواہشات کو پورا کرنے کے لئے ہم نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہر شہری ترقی اور جمہوریت سے مصطفیت ہو ہمیں گربت ناخاندگی گزائی قلت اور بیماریوں کو ختم کرنا ہے ہمیں میاری تعلیم صحب کی دیکھ وال اور روزگار فرہم کرنا ہے ہمیں اپنے خواتین اور نوجوانوں اور معاشرے کے پسپاندہ طبقوں کو با اختیار بنانا ہے ہمیں اپنے محول اور قدرتی وسائل کو حفاظت کرنا ہے ہمیں بد انوانی اور فرقہ وارث کے خلاف لڑنا ہے ہمیں اپنے اداروں اور حکمرانی کے عمل کو مضبوط کرنا ہوگا ہمیں اپنے قومی سلامیت اور اپنے عالمی حضر